محمد و آل محمد السلام علی حضب ہی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد اللہ حضب صلی علی محمد و آل محمد جی زیارت جامعہ کبیرہ کی شرح کہ امام علی نکی علیہ السلام فرماتے ہیں سلام ہوئے محمد و آل محمد تم پہ کہ تم لشکر ایک خدا ہو حضب اس گروہ کو کہتے ہیں جس کا ایک حدف ہو ایسی جماعت جو شرک سے سکتی کرنے والی ہے شرک والی باتوں سے سکتے کرنے والی حضب اللہ کی جو خصوصیات قرآن کریم نے بتائی ہیں سورہ مجادلہ میں وہ یہ ہیں اول خدا پر ایمان روز قیامت پر ایمان حضب اللہ خدا پر ایمان لاتے ہیں روز قیامت پر یومنون اب اللہ ولی اومل آخر اور خدا اور اس کے رسول سے دوستی جو نہ کرنے والے ہیں چاہے وہ ان کے فرزند ہوں بھائی ہوں یا خاندان ہوں ان سے تعلق توڑ دیتے ہیں یہ حضب اللہ ہے لاتجد یواد دون من حاد اللہ ورسولہو تم نہیں پاؤگے اس حضب اللہ کو ان سے محبت کرنے والا جو خدا اور رسول سے دشمن ہی کرتے ہیں وَلَوْقَانَ آبَاهُمْ عَبْنَاهُمْ اِقْوَانَهُمْ اگرچہ ان کے باپ ہوں بھائی ہوں بیٹے ہوں یا خاندان تیسری خصوصیت جو قرآن کری نے بتائی کہ ان کے دلوں میں ایمان ہمیشہ ثابت قرآن نے کہا اُلَا اِقَقَتَبَ فِي قُلُوبِهِمْ الْاِیمَانَ خدا نے ہمیشہ ان کے دلوں میں ایمان کو ثابت قرار دیا قَتَبَ یعنی ہمیشہ ثابت قرار دیا روحی وسیلے سے حضب اللہ کی خدا نے تائید کی خدا نے ان کی تائید کی ہے روح القدس یعنی کبھی بھی سوتے ہوئے وہ یاد خدا سے گافل نہیں ہوئے روح القدس سے ان کی کیا ہوئی ہے تائید ہوئی ہے ہمیشہ کی والی جنتوں میں داخل ہوں گے وَيُدِخِلْهُمْ جَنَّاتِ اِنْتَجْرِ مِنْ تَحْتِهَلْا نَحَارِ خَالِدِ نَفِيْهَا ہمیشہ کی والی جنتوں میں داخل ہوں گے اور یہ رضایت دو طرفہ ہے یعنی رضی اللہ عنہم خدا بھی ان سے راضی ہے وہ بھی خدا سے راضی ہیں دونوں طرفوں سے رضایت بس آئیم آلِم السلام خدا کی رضایت میں آلہ درجے تک پہنچے ہوئے ہیں توحیدی لشکر ہیں آئیم آلِم السلام توحیدی لشکر کا معاشرے میں ہونا ضروری ہے تاکہ لوگ ان کے ذریعے توحید تک پہنچیں بس یہ حضب اللہ ہیں حضب اللہ یعنی توحیدی لشکر خدا کی وحدانیت تک پہنچانے والا قرآن کریم تمام انسانوں کو دو لشکروں میں تقسیم کرتا ہے پہلا حضب اللہ علاقہ حضب اللہ اور دوسرا علاقہ حضب الشیطان کہ دوسرا لشکر حضب الشیطان ہے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 بھی اور آیت نمبر 19 بھی حضب شیطان کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ دشمنان آلِ محمد ہیں دشمنان آلِ محمد ہیں ٹھیک پس یہ حضب اللہ کی حضب شیطان کی حضب شیطان کی خصوصیات یہ ہیں کہ دشمنان آلِ محمد ہیں حضب اللہ سے دشمنی کرنے والے ہیں کلمہ احضاب جمع کی صورت میں پورے قرآن میں آیا ہے جمع کی صورت میں آیا ہے بس ہدایت شدہ گروہ کے بارے میں جب آیا ہے تو حضب آیا ہے اور جب گمراہ گروہوں کے والے سے آیا ہے تو احضاب آیا ہے احضاب آیا ہے ٹھیک بس سورہ احضاب پڑھتے ہیں آپ ٹھیک جنگ احضاب پڑھتے ہیں آپ کہ جنگ احضاب ہے جنگ کندق کو جنگ احضاب کہا جاتا ہے کیونکہ مختلف گروہ جو ہے اسلام کے مقابلے میں کٹھے ہوئے گمراہ گروہ ہدایت شدہ گروہ کے بارے میں حضب استعمال ہوا حضب واحد کیونکہ ان کا تعلق توحیر سے واحدانیت سے واحدانیت سے جس طرح نور ہمیشہ قرآن کریم میں مفرد استعمال ہوئے نور کبھی بھی جمع نہیں آیا ہے لیکن ظلمات ہمیشہ جمع آیا ہے ظلمات ہمیشہ جمع آیا ہے لیو خرجکم من الظلمات علن نور بس اس تعبیر میں اختلاف کا راز یہ ہے کہ نور ایک ہی ہے سارے انبیاء سارے بندوں نے ایک نور کی طرف لے جانے کے لیے آئے وہ ہے خدا وندی عالم کا نور توحید کا نور لیکن شیطانی گروہ بہت سارے ہیں کبھی شیطان خارجی ہے کبھی شیطان داخلی ہے کبھی خواہشات انہسانی ہیں ٹھیک حضب اللہ کی کامیابی کا راز راز کیا ہے قرآن کریم نے کہا ہے اللہ انہ حضب اللہ ہم المفلحون حضب اللہ کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ حضب اللہ ہمیشہ حق پر ہے ہمیشہ حق پر ہے اور حق ہمیشہ غالب آتا ہے مغلوب نہیں ہوتا اگرچہ کم ہی کیوں نہ ظاہری طور پہ ہمیں کربلا میں قیدی نظر آتے ہیں لیکن حق کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے حق کامیاب نظر آتا ہے بس پرکھنے کے اوامل ظاہری نہ دیکھئے گا کہ ظاہری طور پہ ممکن ہو کہ ظاہری طور پہ حق ہتھکڑیوں میں ہو لیکن باطل کو خطبات دے کے باطل کی حکومت کو غتم کر ٹھیک پس قرآن کریم نے کہا ہے کہ جو گروہ حق پر ہے وہ ہمیشہ غالب ہو اور جو گروہ شیطانی ہے وہ خسارہ اٹھانے والا ہے کیونکہ وہ بلاتا کہاں ہے وہ بلاتا ہے کہ انسان جہنم کی آگ میں گر جائے تب ہی قرآن کریم نے کہا سورہ رات کی آیت نمبر سترہ کہ باطل گروہ کی مثال پانی کے اوپر جھاگ جیسی ہے جھاگ جیسی جھاگ ختم ہو جاتی ہے جھاگ ختم ہو جاتی ہے جلدی سے ختم ہو جاتی ہے کبھی جلدی کبھی دیر نابود ہو جاتی ہے ممکن ہے کبھی دیر لگے لیکن نابود ہو جاتی ہے قرآن نے کہا ہے سورہ رات کی آیت نمبر سترہ وہ بیکار چلی جاتی وہ بیکار یعنی حدف تک نہیں پہنچتے حدف یہ ہے کہ وہ پوری طرح اسلام کو ختم کر دے اس حدف میں کامیاب ہوا ہے کیا جتنا بھی سپر پاور پس حقیقی مومن اور لشکر الہی حضب اللہ ہیں اور وہ حضب اللہ محمد اور آل محمد علیہ السلام ہیں اور یہ ان پہ امام امام علی نکی علیہ السلام سلام بیج رہے ہیں بس قرآنی حضب اللہ محمد اور آل محمد علیہ السلام ہیں یہ الہی لشکر ہیں خدا ودعالب ہمیں توفیق دے کہ اس لشکر کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہیں ان سے جڑے رہے تو کبھی بھی مغلوب نہیں ہوں گے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ عَلِ بَيْتِهِ تَيِّبِينَ عَلَى مُحَمَّدِ